سہجنوہ تھانی کی پولیس نے اگیات سٹوکر سے ناکت کر گھٹنا میں شامل ابھیگتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں اس اس پی جاکٹر گوریف گروہر نے بتایا کہ مکویر کی سوشنا پر دو ابھیگتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان سیتا سرما پتنی راہل شرما نیواسی بیل گھاٹ بزرگ تھانا پی پی گن چنپد گورکپور دوسرا راہل شرما پتر منیلال شرما نیواسی بیل گھاٹ بزرگ تھانا پی پی گن چنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس سے گھٹنا میں پریوکت آلہ قتل ڈنڈا گھٹنا میں پریوکت موٹر سائیکل کو برامت کیا گیا ہے اس اس پی نے بتایا کہ چودہ دسمبر کو ڈائل 112 کے ذریعے کنٹرول روم کو سوشنا ملی کی ایک وقتی کا شو بورے میں لپیٹ کر سہجنوہ تھانا چھٹر میں ریگولیٹر کے پاس بندے کے کنارے فیکا ہوا ہے جن کی سوشنا پر موقع پر پولیس پہنچ کر فورنسک ٹیم سے جاج کر آ کر شو کو قبضے میں لیا تثہ شو کا سناکت ہیتو آس پاس کے گاؤں و تھانوں میں سراغ رسی کی گئی جس کے کرم میں مخبیر سے سوشنا پرابت ہوئی کہ گرام بیل گھاٹ بزرگ تھانا پی پی گنچ میں راحل شرما کے گھر پر اکت یوک اکثر دیکھا جاتا تھا جو کھوڑا بار تھانا چھٹر کے گرام لال پورٹی کرکا رہنے والا ہے اسثانی پولیس کی سہہتہ سے پریجن سے سمپرک کرنے پر یوک کی شناکت منا پتر راجی اندر اومر قریب 28 ورس کے روپ میں ہوئی سراغ رسی سے پتا چلا کہ منا کا سمبند گاؤں کی ہی یوتی سے تھا جس کی شادی تھانا چھٹر پی پی گنچ میں ہوئی تھی تثہ مکبیر کی سوشنا سے راحل شرما کے گھر 12 دسمبر کو مرتک منا کے آنے کی جانکاری پرابت ہوئی ابیوکتر راحل شرما و اس کی پتنی شیطہ شرما کو پولیس حراست میں لے کر پوستاش کرنے سے گیات ہوا کہ مرتک کا سمبند راحل شرما کی پتنی سے تھا تثہ راحل شرما سویم باہر رہ کر کارپینٹر کا کام کرتا تھا لیکن جب راحل شرما دیوالی میں گھر آیا تو اپنی پتنی و منا کے بیچ کی نزدیکی دیکھ کر اسے شک ہوا اور اپنی پتنی کو منا سے سمبند رکھنے پر منا کیا لیکن منا دوارہ پھر بھی سمبند رکھنے پر راحل و اس کی پتنی دوارہ یوزنا بنا کر 12 دسمبر کی رات نے منا کو گھر پی پی گنچ بلا کر کافی شراب پلائے گئی و موقع دیکھ کر سر پر ڈنڈے سے پرہار کر اس کی ہتیا کر دی گئی تثہ پوری رات و پورا دل شوکو گھر میں ہی چھپا کر رکھا گیا تثہ تیرہ کی رات کو اپنی پتنی کے ساتھ سونسان راستے کا لاب اٹھا کر موٹر سائیکل پر شوکو بورے میں باندھ کر قریب 6 سے 7 کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے مارڈر ریگولیچر کے پاس بندے کے کنارے تھانا چھیتر سہجنو میں فیک دیا گیا جس کا پوچ مارٹم ریپورٹ میں مرتک کی مرتیوں کا کارن سر میں چوٹ آنے سے ہونے کی پسٹی ہو رہی ہے ابھیکتو دوارہ مرتک کا موائل و جوتے پنی میں باندھ کر سیسائی گھاٹ رابطی ندی میں فیک دیا گیا جس کی تلاس کا پریاس کیا جا رہا ہے تثہ سی سی ٹی وی فوٹیج پرابط کرنے ہی تو ٹیم لگائی گئی ہے واہ سرویلانس کے مدد سے موائل کی برامدگی کا پریاس کیا جا رہا ہے انہوں نے بتائی کہ دونوں ابھیکتو کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں سہجنو تھانا پربھاری نتن رگوناس سرواستو اپنے اکشاہ سسل سنگھ ستی دیو کونسٹیبل اندرجیت یادو انکیت دوبے ویجوے یادو محلہ کونسٹیبل نیہا کماری شامل رہے اس سمبند میں گوراپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گوراپ گروہ نے کہا موسیقی دیکھیں آپ سبھی افغت ہے کہ تھانا سہجنوہ میں چودہ دسمبر کو لگ بگ ساڑھے بارہ بجے دن میں ایک سوچنا آئی کہ مودار بندہ جو ہے اس کے پاس ایک بورے میں کچھ ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی ہے تتکال پولیس موقع پر پہنچی ڈیڈ بوڈی کو قبضے میں لیا گھٹنا سلکن ایڈکشن فورنسک کی ٹیم دوارہ کرایا گیا ڈیڈ بوڈی کا پنچایت نامہ بھر کر اس کے پوسٹ موٹم کے لیے موچری بھیجا گیا کیونکہ اس کی پہچان نہیں ہوئی تھی تو وہاں کے فوٹوگراپس اور باقی ساری چیزیں لے کر کے اس کی تلاش گشتی کے لیے بھیجا گیا مخربلوں کے مادھیم سے بھی سوچنا یہ گھٹت کی گی اگلے دن پندرہ تاریک کو ایک سوچنا پرابت ہوئی کہ تھانا پی پی گنج چھیتر میں ایک گاؤں میں کچھ ایک ویباد ہوا تھا اس کے بعد سے ایک ویکتی کو لے کر کے کچھ لوگ وہاں سے گئے تھے اور وہ مسنگ چل رہا ہے اسی سوچنا کے اوپر ڈیولپ کیا گیا جانکاریاں 31 کی گئی تو پوری کہانی کے کچھ انش سامنے آئے پھر جب اس گھٹنا سے سمندت گھٹنا کرم کی جو سے پورو جو موومنٹ ہوا تھا جو مرتک ہے اس کا یا اس کے پورو کے جو سمپرک تھے اس کے بارے میں جانکاری کرنے پر جو اس کی پہچان ہوئی وہ منہ کے نام سے ہوئی جو تھانا کھوڑا بار کا رہنے والا ہے یہ 28 سال کا ہے اور دہاری مزدوری وغیرہ کرتا ہے کافی ورش پور اس کا اپنے ہی گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ پہلے سے سمند تھا بعد میں اس لڑکی کی شادی ہو گئی تھی شادی ہونے کے اپرانت بھی اس لڑکی سے اس کے سسرال میں ملنے کے لئے جاتا تھا اور وہاں پر اپنے آپ کو اس کا مو بولا بھائی کے روپ میں انٹریوز کرتا تھا کچھ دن وہاں رکھتا تھا کیونکہ اس محلہ کا جو ہزبینڈ ہے وہ باہر جوب کرتا تھا تو اس کے لئے وہ ان کے سسرال جنہوں کو بھی بھائی بتا کر کے وہاں پر رہتا تھا کچھ دن پور انفیکٹ دیوالی کے آس پاس جب اس لڑکی کے پتی پرمننٹلی آ کر کے یہاں رہنے لگے اور ان کو یہ بات کا احساس ہوا کہ اس طرح کے لڑکا ہی کر رہا ہے تو انہوں نے ان کا بیواد اپنی پتنی سے بھی ہوا اسی میں اس لڑکے کو رسچے سے ہٹانے کے لئے پتی پتنی نے اس میں ایک یوجنا بنائی بارہ تاریخ کو اس وقتی کو منہ جو ہے جو کی خورا بار کا رہنے والا ہے کیونکہ یہ شراب کا بھی سیون کرتا تھا تو اس کو اپنے گھر پہ بلایا وہاں اس کو اتیادک شراب کا سیون کر آیا وہ کرانے کے بعد اس کے سر پر ان کے دوارہ وار کیا گیا جس سے یہ بے ہوش ہو گیا اور اس کو ایک دن تک چوبیس گھنٹے کے آس پاس انہوں نے اپنے گھر میں ہی اس کی باڈی کو رکھا اور پھر اگلے دن تیرا تاریخ کو اگلے دن شام کو نو بجے رات کو نو بجے کے بعد یہ دونوں لوگ اس کو باڈی کو ڈسپوز آف کرنے کے لئے موٹسائیکل کے اوپر لے کر کے گئے اور اپنے جو گھٹنا کرم تھا جو ان کا گھر تھا وہاں سے چھے سے سات کلومیٹر دور تھانہ سہجنوہ چھیتر میں جہاں پہ ڈیڈ باڈی ملی وہاں پہ انہوں نے اس بورے کو چھوڑا یہ گھٹنا اس کی حتیہ سے پورو ان میں اور اس میں بیواد بھی ہوا تھا جس کی تصدیق جو ابھیقت ہے ان کے گاؤں کے آس پاس کے لوگوں نے بھی کی اور وہی چیز بعد میں سوچنا کے روپ میں سوچنا تنتر کے مادہم سے مکبر کے مادہم سے ہمیں جانکاری ہوئی جو مرتق ہے اس کے پریجونوں کو بھی اس بارے میں انفارم کیا گیا اس کا پوسٹ موٹم ہوا پوسٹ موٹم میں بھی جو کاؤز آف انجری ڈیتھ آیا ہے وہ انٹی موٹم ہنجری آیا ہے جو کی سر پہ چوٹ ڈاکٹر دوارہ انکت کیا گیا ہے جو مرتق ہے اس کے پریواری جنروں دوارہ اس گھٹنا کرم سے سمبندید مقدمہ پنجی کرت کرایا گیا تھانہ سہ جنروں پر اور اسی مقدمے اور باقی ساکشیوں کے ادھار پر بیانوں کے ادھار پر دو ابھیقتوں کی اس میں گرفتاری ہوئی ہے وہ مہلا سیتا شرما اور اس کے حضبن راحل شرما ان کو ارسٹ کیا گیا ہے ان کے دوارہ پوچھتاچ میں اس پوری گھٹنا کرم کو قبولا گیا ہے اور اس کے پیچھے کا کارن بھی ان کے دوارہ بتایا گیا ہے ان کو ارسٹ کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے اس کے علاوہ انویسٹیگیشن میں جو اور بھی چیزیں ہیں اور بھی ساکش جو ان کے بیان میں سامنے آئے ہیں جو گھٹنا ستل سے بھی سامنے آئے ہیں ان کو بھی اکترت کیا جا رہا ہے گھٹنا ستل سے اور جہاں سے باڈی ملی ہے اس کی جو دوری ہے اس کو کیسے انہوں نے تیہ کیا ہے اس میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ اس کی جو فوٹیج ہے وہ بھی کھنگالی جا رہی ہے ایک آدھ سی سی ٹی وی کیمرہ برامت بھی اس میں فوٹیج بھی آئی ہے کیونکہ موٹسائیکل پہ جا رہے ہیں تو اس کو اور سی سی ٹی وی کیمرہ اس کو تزدیق کیا جا رہا ہے جو موٹسائیکل لے کے گئے ہیں وہ موٹسائیکل برامت ہو گئی ہے باقی ساکشہ کو اکترت کرتے ہوئے اس پوری گھٹنا کا سفل ناناورن بہت ہی علپاوڑی میں سہی جنبا پولیس دورہ کیا گیا ہے اور اس کی اگریم ویدی کاروائی کرتے ہوئے اس کا دستارم کیا جائے گا